Hey guys, کیسے ہو ایوپا بچھیوں یا اس فریوم بات کرنے والے یدی آپ کے پاس یس بینگ کا ایٹی ایم کارڈ ہے تو آپ اس کا پن نمبر کس پرکار جنریٹ کر سکتے ہیں یدی آپ نے یس بینگ میں کوئی نئے اکاؤنٹ اوپن کر آیا ہو یا پھر آپ کے پاس پہلے سے ہی یس بینگ کا ایٹی ایم کارڈ ہے بٹ آپ پن نمبر بھول چکے ہیں تو ایسے میں آپ پن نمبر کس پرکار فورگیٹ یا کس پرکار جنریٹ کر سکتے ہیں اس فریومیں جاننے والے ہیں تو اس کے لئے آپ کو گوگل کی اندرہ سرس کرنا ہوا یس بینک جیسے آپ یس بینک ٹائپ کر کے سرس کرتے ہیں تو فرسٹ میں آپ کو ویبسائٹ مل جاتی ہے یس بینک ڈوٹین کی ویبسائٹ پر آپ کو ویجٹ کر لینا ہے اور آپ کے سامنے کچھ اس پرکار کا انٹریفیس دیکھنے کو مل جاتا ہے ابھی آپ کو جو لوگن بٹن نکھائی دے رہا ہے اس کی اوپر جانا ہے اور یہاں پر جو یس آن لائن کا اپسن آ رہا ہے اس کی اوپر کلک کر دینا ہے جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پروسسنگ لے گا کچھ سیکنڈ کا آپ کو ویٹ کر لینا ہے پھر آپ کو پیج کو نیچک طرح سکول کرنا ہے یا آپ کو بہت سارے دیکھنے کو مل جائے گا ابھی آپ کو یہاں پر ایک اوپسن دیکھنے کو ملے گا جنریٹ یا ری جنریٹ ڈیبیٹ کارڈ پین تو اس کی اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے پھر آپ کو انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا ابھی آپ کو اس ترم کنڈیس کو ایک سپٹ کر لینا ہے اور پروسیڈ بٹن پر کلک کر دینا ہے پھر آپ کے سامنے پر انٹرفیس دیکھنے کو ملتا ہے ابھی یہاں پر آپ کو کسٹومر آئی ڈی ڈالنا ہوتا ہے اور آپ کا جو ڈی و بھی ہے وہ انٹر کر کے نیچٹ کرنا ہوتا ہے یادی آپ کے پاس کسٹومر آئی ڈی نہیں ہے تو آپ کے نو یور کسٹومر آئی ڈی پر کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پر country's میں india رہی گا یہاں پر آپ کا موبائل نمبر ڈال دیں جو بھی موبائل نمبر foundation سے وہ موبائل نمبر کو آپ کو ادھر enter کر دینا ہوگا اور ان میں سے کوئی ایک details سے آپ کو یہاں پر fill کرنا ہوگا اگر آپ کو ڈیو پی پتہ ہے تو آپ کو datasal سے اپنا enter کر دیں گی اگر آپ کو ڈیو پی کا پتہ نہیں ہے تو پین نمبر کا option سیلک کر کے پین نمبر ڈال کے process کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم یہ details has fill up ہم نے یہاں پر سبھی ڈیٹریلز کو فیل کر دیا گرم کلک کر دیتے ہیں onceела306 حسین dud littleitz80哎 سینٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پر گیٹ اوٹوپی اون کول پر کلک کر کے آپ فون کول کے ثروبی اوٹوپی کو سن سکتے ہیں پھر یہاں پر فیل کر سکتے ہیں یادی اوٹوپی ریسیو نہیں ہو رہا تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا موبائل کا جو سیم کارڈ ہے اس پر ریچارس ختم ہو گیا ہو تو ایسے میں آپ کو ریچارس پلان بھی چیک کر لینا ہے جیسے کہ ہم نے اوٹوپی کو اینٹر کر دیا پروسٹ بٹن پر کلک کرتے ہیں پھر یہاں پر آپ کو اوٹومیٹک لیے آپ کو کسٹومر آئی ڈی آ جاتا ہے تو یہاں پر دیکھو آپ پر ہائی ڈک کر کے کسٹومر آئی ڈی تکھائی جاتا ہے تو یہاں سے آپ نوٹ نہیں کر سکتے بٹ یہاں سے آپ کو کسٹومر آئی ڈی سیلیکٹ کر لینا ہے اور اوکی کر دینا ہے تو یہاں پر کسٹومر آئی ڈی آٹومیٹک فیل ہو جائے گا اب آپ کو اونلی ڈیو بی کو اینٹر کرنا ہے جیسے ہم نے ڈیٹو پر تکا اینٹر کر دیا کسٹومر آئی ڈی آتومیٹکلی آ گیا تھا اور یہاں پر ہم نے کسٹومر آئی ڈی سوچ کیا تھا اس کی وجہ سے اب ہم نیشٹ والے بٹن پر کلک کر دیتا ہے یہاں پر آپ کو اپنا ایٹی ایم کارڈ کا جو ڈیوٹ کارڈ ہے اس کا یہاں پر کار نمبر انٹر کر دیں گے اور جو نیا پین نمبر آپ جنرےٹ کرنا چاہتے ہیں جو سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا پین وہ یہاں پر انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے ہمیں انٹر کر لیتے ہیں جیسے ہم نے کارڈ نمبر کو انٹر کر دیا آپ کو انٹر نیو پین پر کلک کرنا ہے یہاں پر انٹر کرنے کا ٹرائے کریں گے اپنے کیبورڈ میں بٹن دب آئیں گے تو کچھ بھی انٹر نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر ایک کیبورڈ کا آئیکن دکھائی جانے ہوگا بیلو کارڈ میں اس کی اوپر کلک کر دینا ہے بٹ کے بتانے اور آپ کے سامنے کیبورڈ آ جاتا ہے تو اس کے اندر سے آپ کو پین نمبر اینٹر کرنا ہوگا جیسے کھی ہم یہاں پر پین نمبر اینٹر کر لیتے ہیں اپنے شاہف سے جو بھی آپ کا پسند دی پین نمبر یا پر سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ وہ یہاں پر انٹر کر لیں گے جیسے ہم نے انٹر کر دیا پھر یہاں پر نیو پین پر کلک کر دینا پھر یہاں پریکی پیalloڈ کی آ جاتا ہے ابھی اس کے اندر سے پھر سے ابھی اپنے اوپر جو پن نمبر انٹر کیا سیم اسی کو یہاں پر کنفرم کر لینا ہے ابھی ہم نے سبھی ڈیٹرز کو فیل کر دیا ابھی نیکسٹ والے بٹن پر کلک کر لیتے ہیں جیسے نیکسٹ بٹن پر کلک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا آگے پروسیڈ ہوتا ہے کچھ ایرر آتا ہے تو کچھ سیکنڈ ویٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اوٹوپی کو اگین سینڈ کر دیا گیا ہے یہاں پر پن نمبر کو ویریفائی کرنے کے لیے تو ابھی آپ کے ریشٹر موبائل نمبر پر ایک اوٹوپی ریسی ہوا ہوگا تو اس اوٹوپی کو ایدھر آپ کو اینٹر کرنا ہوگا جیسے کہ ہم یہاں پر اینٹر کر لیتے ہیں اوٹوپی کو جیسے کہ ہم نے اوٹوپی اینٹر کر دیا ہے پروسیڈ بٹن پر کلک کر لیتے ہیں جیسے آپ پر کلک کرتے تو بولتا ہی ہے پر we have successfully regenerate your pin ٹھیک ہے آپ کا جو ATM card کا جو pin ہے وہ regenerate ہو چکا ہے successfully اب آپ کسی بھی ATM machine میں اگر اپنا ATM card کو استعمال کریں گے تو وہاں پر جو pin number enter کرنا ہوتا ہے وہاں پر جو pin number enter کریں گے وہ ابھی اپنے جو pin number set کی ہے وہ pin number ڈال کے آپ اس کو access کر پائیں گے ٹھیک ہے تو آپ آپ اپنا ATM card پر اس پرکار online ہی بینہ ATM machine جائے online ہی اپنا ATM card پر pin set کر سکتے ہیں I hope آپ یہ ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو پسند ویڈیو کو لائک کر کے چلیں اسے سرپ کر کے ہمیں یہ ضرور support کریں